اسلام علیکم 24 نیوز ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں بکار گمن آج ہم چینیوٹ میں موجود ہیں مختلف جو علوم ہیں ان کے ماہر خواجہ ناظر علی چینیوٹی کے پاس جن کی پشین گوئیاں دو ہزار تئیس میں حیرت انگیز طور پر درست ثابت ہوئی ہیں اس وقت ہم ان سے جانتے ہیں کہ دو ہزار چوبیس کیسا گزرے گا دو ہزار چوبیس میں کیا ہونے جا رہا ہے اس پر حاجہ ناظر علی چینیوٹ سے بات کرتے ہیں حاجہ صاحب دو ہزار چوبیس شروع ہو چکا ہے اور سب سے اہم اس وقت جو معاملہ چل رہا ہے وہ انتہابات گئے پہلے تو یہ بتائیں کہ انتہابات ہونے جا رہے ہیں اگر انتہابات ہوتی ہیں تو کونسی پارٹی آپ کو اس وار اوپر نظر آ رہی ہے عوض باللہ امن الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن رب شرع صدری و یسر لی امری والو قدتم من لسانی افق و قولی پہلا تو مسئلہ یہ ہے کہ انشاء اللہ تعالی آٹھ فرزی کو انتخابات ہو رہے ہیں پہلے مسئلہ تو یہ ہے اور میں نے یہ جو زہچہ بنایا ہے اس زہچے میں آ رہا ہے کہ انتخابات ہو رہے ہیں اور اس میں جو پارٹی کامیاب ہو رہی ہے وہ مسلم لیگ نون کا کامیاب ہو رہی ہے کیونکہ اس میں مسلم میرے اس ستاروں کی روشنی سے جو مسلم لیگ نون ہے وہ ذن جا رہی ہے کوئی دو تحائی اکثریت حاصل کرے گی کوئی محلوت حکومت بنے گی کیا ہو نہیں اکثریت دو تحائی کے قریب ہی ہوگی لیکن نہ حکومت نواز شریف کی بنے گی اس میں جو آ رہا ہے نا میں نے یہ پورا زہچہ بنایا ہے اس زہچے میں آ رہا ہے کہ نون لیگ کامیاب ہو رہے ہیں اس میں نواز شریف کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں وہ کرسی وزیر آزم تک پہنچ رہے ہیں نواز شریف ملک میں چوتھی دفعہ اس ملک کے وزیر آزم بن رہے ہیں جو پاکستان کی طریق میں پہلی دفعہ ہوگا اس زہچے میں جو یہ میں نے نواز شریف کا زہچہ بنایا ہے اس میں آ رہا ہے کہ اس کی ستارے جو پہلے زوال پذیر تھے اس وقت وہ بلندی پر جا رہے ہیں اور ان کا یہ دور بہت اچھا دور ہوگا یہ دو ہزار چبی کیونکہ اس کے لکی نمبر آٹھ آ رہا ہے یہ آٹھ کے زیرے اثر ہیں اور آٹھ نمبر اس کو بلندی پر لے جائے گا بہت بلندی چھوٹے چھوٹے جو بروج ہیں اس میں ایک جگہ پر یہ تیس چھوٹے کھانے میں نا ان کے چار جگہ پر چار ستارے کٹھے ہو گئے ہیں وہ چار ستارے جو ہیں وہ ان کو اوپر لی جا رہے ہیں مثال کے پر چھوٹی چھوٹی سپورٹ بن کر بہت بڑی روشنی ہو جائے گی اس قسم کی وہ چیز آ رہی ہے سمجھے یہ بتائیں حکومت اپنی مدد پوری کرے گی نواز شریف اپنی مدد پوری کریں گے نواز شریف کی مدد اس میں ایک مسئلہ ہے کہ پہلا تو یہ دیکھنے والا ہے کیونکہ میں نے یہ پورے سال کا ذہچہ بنایا ہے یہ پانچ سالے دور جب اس میں حلف اٹھائیں گے اس وقت پہ پتا چلے گا کہ کیا یہ چار سال مکمل کا پانچ سال کر سکتے ہیں کہ نہیں لیکن میں نے یہ سال کا بنایا کہ یہ جو دوہزار چوبیس ہے اس میں اس وقت کیا پوزیشن ہے ملک کی حالات کی اس میں نواز شریف جو ہے مجھے وزیراعظم چوتھی بات میں درہا رہے ہیں کہ نواز شریف ملک کے چوتھی دفعہ وزیراعظم بنیں گے یہ پتہ ہیں آپ کے ذہچہ کے مطابق علم کے مطابق پنجاب کس کا ہوگا پنجاب میں کون اوپر آ رہے ہیں پنجاب میں جو میں یہ صاحب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب پنجاب وہ پاکستان کا صاحب سے بڑا صوبہ ہے اور اس میں مجھے عورت نظر آ رہی ہے وزیراعظم بنتے ہوئے اور اگر عورت وزیراعظم آ رہی ہے تو پھر وہ مریم نواز شریف ہو سکتی ہے کیونکہ میں نے یہ جو مریم نواز کا بنایا ہے اس میں اس مجھے نظر آیا ہے کہ وہ یہ پنجاب کا جو وزیراعظم ہے وہ مریم نواز ہوگی شہباز شریف کو حمزہ شہباز کو آپ کی سیٹم میں دیکھ رہے ہیں وہ کوئی وزارت ان کو مل جائے گی حمزہ کو کوئی وزارت اوپر وزارت ہی ملے گی حمزہ شہباز کو یہاں پر تو مجھے اس ذہچے میں نہیں نظر آ رہے ہیں اس کا کوئی اچھا دوسرے نمبر میں عمران خان پاکستان تحریک انصاف ان کا بھی کسی تارہ گردش میں ہے عمران خان کے یہ میں نے ذہچہ بنایا ہے پورا اس کی ڈیٹ آف ورث کے مطابق عمران خان کی جو میرے مجھے ڈیٹ آف ورث ملی ہے نا جی وہ انیس سو انجہ اکتوبر ہے اس کے مطابق میں نے اس کا ذہچہ بنایا ہے عمران خان کا اب سیاست میں مجھے کچھ چیز نظر نہیں آ رہی اس کا زوال شروع ہو چکا ہے اب وہ ایسے سمجھے کہ جو اتنی اس کا روح تھا نا وہ اب زوال پذیر ہے اس میں ملک اس کی جو سیاست ہے نا وہ ملک میں اس کا کوئی کردار نہیں ہوگا خیبر پختونہاں میں بھی حکومت نہیں بنائے گا خیبر پختونہاں میں اس کے آج سے نکل گیا ہے میں نے یہاں پر آپ یہ بتاتا ہوں یہاں پر یہ میرے سے انہوں نے سوال کیا یہ پنجاب کا اور یہ خیبر پختونہاں یہاں پر اس کی وہ جو حکومت تھی نا جو اس نے دس سال خیبر پختونہاں میں حکومت کی ہے اب ختم ہے وہاں پر حکومت جو ہے وہ مختلف جماعتوں کی مقومت ہوگی اچھا عمران خان جیل سے نکل آئیں گے یا بھی اندر ہی رہیں گے آپ کی جیل کی بات کر رہے ہیں عمران خان کی صحت کو بہت زیادہ خطرات لاکہ ہیں کیونکہ دیکھیں یہ میں نے لکھا ہے کہ اس کی اختتام بزیر ہو گیا ہے یہ ختم ہو رہا ہے لیکن اس کی صحت کے معاملات خطرناک ہیں ان کو کوئی فالج کا مسئلہ بن سکتا ہے کوئی دماغی مسئلہ بن سکتا ہے اس حال کو رہائی نہیں ہوتی اگر رہائی اس حال نہیں ہوتی اگر رہائی ہو بھی جاتی ہے اس کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے عمران خان کے بغیر پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہے عمران خان کے بغیر پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہے اب دیکھیں جب ہمارا یہ میں نے زیادہ سار عمران خان کرنا ہے پی ٹی آئی کا نہیں بنایا چھیک ہوگا پی ٹی آئی کو میں ایسے کہہ دوں وہ کہاں کھڑی ہے یہ ایک نیا سوال ہو جائے گا جو میں نے سوال پیپلز پارٹی کا کیا مستقبل ہے ان انتہابات میں پیپلز پارٹی کا جو مستقبل ہے وہ کچھ ان کے ہاتھ سے بھی سندھ بھی ان کے ہاتھ سے جا رہا ہے بلاول کا جو ہے نا ساری یہ دیکھیں ان کے ہاتھ سے سندھ بھی جا رہا ہے پیپلز پارٹی جو سندھ تک مدود تھی اب سندھ بھی ان کے ہاتھ سے جا رہا ہے بلاول کا ابھی سیاست میں کوئی مستقبل نہیں آ رہا وہ وزیراعظم کا خواب دیکھ رہے ہیں سر وہ خواب اب اگر سر اس تھوڑے زیچے سے ہٹ کر اگر میں بات کروں تو اس کے باپ نے کہا تھا کہ میرا بچہ ابھی سیکھ رہا ہے تو سر وہ وزیراعظم کے خواب جو دیکھتا رہے ہیں خواب دیکھنا تو کیا رول ہوگا ان کا ملکی سیاست میں سر اپوزیشن کا رول ادا کر سکتے ہیں باپ بیٹا لیکن وزیراعظم کا رول ادا نہیں کہا ہاں ایک اور بات سر یہ جب الیکشن ہو جانے ہیں تو یہ داندلی کا شور بہت مت جانے ہیں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ جو الیکشن ہے اس میں داندلی کا شور مچ رہا ہے کہ داندلی ہو گئی ہے یہ ہو گئی ہے وہ بھی ہو سکتا متنازع ان الیکشنوں بنایا جائے گا لیکن متنازع ہوں گے نہیں لیکن شور شرابہ ضرور اس میں آ رہا ہے اچھا دنسا یہ بتائیں کہ یہ جو باقی ہم بات کریں ملکی معیشت کی دو ہزار چوبیس میں کوئی بہتری آئے گی ملکی معیشت میں بہت بہتری آ رہی ہے اور یہ پہلے سال ہی جو ہزار چوبی میں انقلابی قسم کا معاشی معاملات درست ہو رہے ہیں جس میں سنت ہو گئی زراعت ہو گئی اس میں بیرونی ملک سے کچھ امداد آ رہی ہے یہ سی پیک کا جو منصوبہ ہے وہ دوبارہ ہو رہا ہے سڑکوں کا جو جال دوبارہ ایک نیا منصوبہ آ رہا ہے جس میں سڑکیں بنیں گی اور انڈسٹری جو ہے نا وہ جو بھی اس وقت ڈونٹ جا رہی ہے انڈسٹری بہت اوپر جا رہی ہے اور جب ہماری ملک کی اکانومی اچھی ہوگی تو انشاءاللہ ہمارے ملک کی جو غریبوں کو رلیف ملے گا مسئلہ تو اس وقت جو پی سی اوی عوام ہے نا اس کو رلیف ملنا چاہیے اور جب یہ اس سال میں جب یہ ہوگا نا یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ میئی اور جون کے بعد ہمارے ملک کی جو مہنگائی کا جو سلاب آیا ہوئے نا یہ انشاءاللہ مہنگائی پر بہت زیادہ کنٹرول ہو جائے گا اللہ کے فضلوں کرو اچھا الیکشن کے بعد صدر بھی تبدیل ہوگا صدر کون آ رہا ہے صدر کا جو میں نے زہچہ بنایا ہے نا میرے حساب میں ملوی فضل الرحمن کا زہچہ بہت مضبوط ہے بہت بہت مضبوط امیدوار ہیں فضل الرحمن امیدوار ہیں اگر انہوں نے الیکشن فضل الرحمن نے لڑا تو پاکستان کا وزیر اعظم فضل الرحمن ہو صدر یا وزیر اعظم نہیں سوری صدر صدر پاکستان کا سوال کی ہے نا صدر پاکستان فضل الرحمن اور اس میں جو ہمارے اداروں کے خلاف ملٹری کے خلاف جو پوراپو گنڈا ہو رہا ہے نا یہ بھی رک جائے جو دشمن ہمارے ملک میں فوج کے خلاف جو مہم چلا رہے ہیں الیکٹرون و میڈیا پر چلا رہے ہیں تو ان کی زبانے بھی بند ہو جائیں گی ان کا بھی جو ہے نا سسٹم کیونکہ اس وقت ہماری فوج اور سپریم کورٹ کا ایک بہت اچھا کردار آ رہا ہے سپریم کورٹ کچھ مزید قوانین بنا رہی ہے جو میں نے پچھلے زیچے میں پچھلے سال بھی کہا تھا اور وہ بات درست ہوئی اور اب بھی میں کہہ رہا ہوں کہ نیا اس سپریم کورٹ عوام کو ریلیف دینے کے لیے نئے قوانین بڑھائی گی اور اس میں عوام اس کو پریٹ کرے گی دہشت کر دی تحریب کاری میں کمی آئے گی اچھا اگر ہم کچھ مختلف سیاسی شخصیات کی بات کریں پرویز علیہی ہیں شیخ رشید ہیں یہ کہاں پہ کھڑے ہیں اس لئے میں بتاتا ہوں میں نے شیخ رشید کا زہچہ بنانا تھا یہ میں نے لکھا لیکن میں نے زہچاری بنایا یہ انہوں نے سوال لکھا تھا کہ آپ ہمیں شیخ رشید کا یا پرویز علیہی کا بنائیں میں نے چاہر ان کے متعلق دیکھا ہے میں نے نہ پرویز رشید کا دیکھا ہے اور نہ ہی شیخ رشید اچھا یہ کہیں سال دو ہزار تئیس میں آپ کی کون کونسی پیش ہوئی ہیں درست ثابت ہوئی ہیں اب ساری تو مجھے یاد نہیں میں نے کہا تھا کہ الیکشن نہیں ہوں گے اور ایک اور بات میں نے دو ہزار میں کہا تھا کہ نواز شریف جو تیارہ کیسے اس سے بری ہو جائیں وہ بھی میرے پاس پروڈیکشن ابھی پڑی ہے اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو تراشا دکھا سکتا ہوں میں ایک منٹ صرف میرے پاس وہ بھی تراشا پڑا ہوا ہے نہیں وہ درست ہے وہ ہمیں نالج ہے تھوڑا سا میں آپ نے سوال کی ہے اب بالکل جی ان کے علموں جو ان کا علم ہے اس کے مطابق کب تک درجنوں ان کی پیش ہوئیاں جو ہیں وہ درست ثابت ہو چکی ہیں اور درستہ سال انہوں نے کہا تھا کہ یہ دو ہزار سال تیز جو الیکشن کا سال نہیں ہے اور وہ بھی درست ثابت ہوئے اور نواز شریف واپس بھی آئیں گے یہ بھی میں کہا تھا پاکستان واپس آئیں گے اور الیکشن کے معاملات کریں گے اور سپریم کورٹ کا بھی میں نے کہا تھا وہ میرے اس میڈی کے اوپر پڑا ہے چاند اخباروں میں بھی اس میں آیا ہوا ہے پاک فوج کا جنرل آسی مونیر کا کیا رول دیکھ رہے ہیں دو ہزار چوبیس میں وہ تو میں نے سارا آگے بتایا رول جو جتنی مدت ان کی ہے اچھا ان کا کردار ملک کے معاملات میں جا رہا ہے اور ہمارے جو دشمن ممالک ہیں جو ہمارے ساتھ ان کے انشاءاللہ آنکھیں ملا کر ان سے بات کریں گے اور اپنے ملک کا دفاع کر رہے ہیں اچھے آدمی ہیں اور بہت وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ملٹری ریویشن جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک جا رہے ہیں یہ کچھ اہم پوائنٹس تھے دو ہزار چوبیس کے حوالے سے ایک بات میں اور کرنا چاہتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ علم الغیب اللہ کی ذات ہے یہ ایک علم ہے اس میں ہم سے کچھ گلتی علم میں کوئی گلتی نہیں ہے ہم سے کچھ گلتی ہو سکتی ہے نکالنے میں علم میں کوئی گلتی نہیں ہے علم الغیب اللہ کی ذات ہے وَمَا الْإِلَّا الْبَلَّ مختلف علوم کے ماہی رہے ہیں اور اسی کے حساب سے یہ تمام ان کی پشین گوئیاں ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دو ہزار چوبیس میں یہ کی ساتھ تک درست ثابت ہوتی ہیں اس سے قبل ان کی جو دھرچنوں پیش گوئیاں ہیں وہ درست ثابت ہو رہی ہیں مجھے اور میرے ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ